بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ نے بنایا میار بسم اللہ الرحیم 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 میں بسم اللہ الرحیم ایسا دنیا نو دسنا چاہنے ہیں ساری ذمہ داری ہے خطبادی علماء دیں کہ عوام نو دس سے آجائے صحابہ دا دفاع کیوں ضروری ہے دیکھو میرے مہدرم بھائیو اس دنیا دے اندر اللہ زلجلال نے بڑیا نعمتہ پیدا کیتی ہیں بڑیا نعمتہ آتا فرمائیاں نے اندیا نعمتہ نوت اسی شماری نہیں کر سکتے لیکن سب تو بڑی نعمت سب تو بڑی دولت ہے تو ایمان دی دولت ہے ایمان سب تو بڑی نعمت ہے لیکن ایمان اگر ہے تو دنیا دے بھی کامیابی ہے آخرت اندر بھی کامیابی ہے اگر ایمان نانا ہویا دنیا اندر دے کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت دے اندر ایمان دے بغیر کامیابی نہیں مل سکتے ہیں اگر ویکھا جائے پوری انسانیت آدمیت دے اندر سب تو بڑا تو سب تو مضبوط کسے دا ایمان ہے تو محمد دے یارا دا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے جان اسار آپ دے دیوانے پروانے آپ دے صحابہ دے ایمان ہے لیکن بد بخت دے بد کردار دشمن اور جلنے والے اندر دے ایمان اندر شک کر دینے جنہ دے ایمان سب تو بڑا دے جنہ دے ایمان سب تو مضبوطے جنہ دے ایمان اللہ دول جلال نے میارٹ ایک کسوٹی بنایا ہے ایمان امیدہ بناو جمی ابو بکر دے ایمان ہے جمی حضرت عمر ایمان لے کے آئے جمی حضرت مولا علی ایمان لے کے آئے جمی حضرت عثمان ابن افان ایمان لے کے آئے ترحاز بیر ساد سعید اسے طرح ابن اوف دیگر صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے اینج دے ایمان لے کے آئے تو کامیاب ہو جاؤ گیا اللہ اکبر اللہ اور اہلِ بیت اور صحابہ ایک دوسرے تو الگ نہیں نہیں ایک دوسرے تو وقت نہیں نہیں انہوں نے سوشے تھے چھڑ چھڑ کے سازشاں چلا چلا کے لوگوں نے کنہ دے اندر غلط فہمی پھیلائی اور پائی ہے کہ صحابہ آلے بید دشمن سنماز اللہ آسے انشاءاللہ صحابہ دفاع کریں گے کوا انشاءاللہ جب تک جندہ روں گے تو آپ دے صحاب اور اہلِ بید دفاع کر دے روں گے انشاءاللہ اسی کیونہ دفاع کریے صحابہ دے اہلِ بید دفاع خود اللہ زلجلال کردے اللہ دا پاک پیغمبر کردہ ہے صحابہ دے اہلِ بید د دفاع اللہ دے فرشتے کردے اور صحابہ دہ دفاع خود اللہ دے رسول کی اہلِ بید خود کر دینا اللہ اکبر اللہ اور میرے مطرم بھائیو صحابہ اور اہلِ بیعت دفاع کرنا ساڑھے اوپر فرض ہے حق باندہ ہے اور صحابہ دا دفاع صحابہ دا کلہ دفاع نہیں دراصل اسلام دا دفاع ہے صحابہ دا دفاع اصل اندل اہلِ بیعت دا دفاع ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے مطرم بھائیو صحابہ اہلِ بیعت دا دفاع اس واسدے اس لئے نہیں کر دے کہ اس جناب کوئی بڑا چندہ لہرات ہوں گے تے انہ دے سرد احسان کرنگے نہیں انہ دا دفاع کرنگے تے اللہ ساڑھے گناہ امہ فرمانے اور ورنہ اصحاب رسول اور اہل البیعت وہ ساڑھے دفاع دے انہوں نے ضرورت نہیں وہ محتاج نہیں انہوں نے دفاع اللہ کر رہے ہیں اسی اپنا سبق تا سنانا چاہنے ہاں اسی بیان تا کرنا تے سننا تے سنانا چاہنے ہاں تاکہ اسی ساڑھے اللہ گناہ ماف کر دے وے جدو کل قیامت ورہ دن ہووے تے شہید ملت علامہ احسان علیہ زہین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی اندر نا بیان کر لے تقریر کر لے سنو تے انہوں نے اکھیا اصحاب رسول اور اہل بیعت دفاع اس واسدے کر دے ہیں جدو قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے ہو جے کوسر دے جائیے نا تے اللہ دے رسول سنو بے کے مسکر آپ ہیں پچھے نالی سجدے حضرت ابو بکر کھڑا ہوئے بائیں سجدے حضرت عمر فاروق کھڑا ہوئے ابو بکر پیچھے عثمان گنی کھڑا ہوئے اور عمر پیچھے حضرت علی کھڑا ہوئے تے سنو بے کے مسکر آپ بیندے خوش ہو جان اور اللہ اکبر نبی پاکو دے اکھن اپنے یارانو ویکھو اے تو اڑا دفاع کر دے کر دے تو ہڑا نام لیندے لیندے تے گولیاں تا سامنا کر دے آئے تے گالیاں تا سامنا کر دے آئے تمکیاں تا سامنا کر دے آئے دنیا دے اندر جیلاتے حوالات تا سامنا کر دے آئے اور کوڑے کھان دے آئے سجامہ جھیل دے آئے لیکن تو اڑا دفاع کر کے آئے سبحان اللہ کہ علامہ صاحب فرمانہ نے پچھے انہ دے پچھے حضرت امہ عیشہ بھی کھڑی ہوئے رضی اللہ تعالی وہ بھی آگے گوائی دے دے گئے یا اللہ ایسے میرے بیٹے عشان علیہ زہیر نے میرے بیٹے ہونے دا حق ادا کر دیتا ہے اللہ میرے مہترم بھائیوں صحابہ اکرام نے گالاں کیوں کڑیاں جانے کیوں زبانہ کھونیاں جانے اللہ عزیز جلال نے میرے پیگمبر دنال جیڑی چیز دے ملایا ہے جیسے شہدی جیسے چیز دے نسبت اللہ اللہ دے رسول اللہ جڑ گئی ہے نا اللہ عزیز جلال نے اس شہد اس چیز نو مقام عطا فرما دیتا ہے شانہ تے بلندیاں عطا فرمایاں مکہ مکرمہ میرے نبی عدی اندر پیدا ہوئے اللہ نے انہوں امن والا شہر بنا دیتا ہے مدینہ منورہ میرے نبی عدی والا چل کے گئے پہلے یسر پسی بیماریاں دے کارسی اللہ عزیز جلال نے او دے اندر حرم حرم بنا کے اللہ عزیز جلال نے مدینہ نو مدینہ منورہ بنا دیتا ہے اینہ پساند کیتا ہے مدینہ نو کے او دے اندر جنہ دا ٹکڑا لیا کے بچھا دیتا ہے میرے نبی جنال میرے نبی دے سفر ہجرہ دے سفر سارے سفرہ دو آلہ میرے پیغمبل دا سفرے میراج سارے سفرہ دو آلہ میرے نبی دا ہوجہ کوسر ساری نیرہ دے سارے ہوجہ دو آلہ میرے نبی دا گھرانہ ساری کائنات دے کرانہ دو خاندانہ دو آلہ میرے نبی دیاں بیویاں کائنات دی بیویاں دو آلہ دے افضل میرے نبی دیاں بنات اللہ رسول دیاں بیٹیاں سب نبی دے افضل اور او جگہ جو میرے پاک پیغمبل دا ٹھیکانہ ہیں میرے پیغمبر حجرہ مبارک ممر رسول تک جگہ ہے حرمایا ماں بین عبیدی و ممبری روزت امر عازل جنہ میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک جتنا ایک گیپ تک راستہ ہے اللہ نے جنہ دا ٹکڑا بنا جیتا ہے جنہ دے بغیچے میں اللہ زلجلال نے باغ بنا جیتا ہے اللہ اللہ کو ہے میرے مدرم بھائیو ہر چیز جڑی میرے پیغمبر جڑ گئی اوہ آلہ بن گئی تھی صحابہ مارے ہو گئے صحابہ کمزور ہو گئے صحابہ ماز اللہ بے ایمان ہو گئے صحابہ دے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمائے خیر الناس کرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اندھے بعد بہترین زمانہ اگلا زمان جو اندھے ملاقات کرنے والے نے پھر اندھے تو بہترین لوگ بہترین زمانہ اگلا زمانہ جو انہوں نے ملاقات کرنے والے نے سمجھ نہیں ہے میں آجی سمجھا ہوا نبی پاہ نے فرمایا کہ سب تو بہترین لوگ اگلا جو میرے ہاں ہونے موجود ہیں صحابہ اکرام سم اللہ دین یلونہم پھر انہ صحابہ تے بعد بعد اوہ لوگ بہترین ہونگے جو صحابہ اکرام ملنگے سم اللہ دین یلونہم پھر انہ تو بعد اوہ لوگ بہترین ہونگے اللہ اکبر اللہ آج کوئی دس ہزار بندیاں سروے کیتا جائے تھے ایک یا دو یا تین یا چار پنچ بندیاں ایسے مل جانگے اللہ دین اکرام جو دعویٰ کرنے کی اصلا خواب دیندر نبی پاہ دا دیدار کیتا ہے ایسے خوش نصیب ہے کہ انہیں اوہ کنہ جو دو خواب سناندہ ہے لوگ انہوں دس دہ خوش ہوندہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی خوش نصیبی دی بات ہے بڑی چمبے دی بات ہے لیکن اس اوہنا ہستیاں اور اوہنا لوگاں دے کیا کہنے جنہیں خواب دے اندر نہیں ہوش ہواہ دے اندر حالت ایمان دے اندر میرے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لا تسبوہ صحابی فلو انہ اہدکم انفک مجھلو اہدن زہبن میرے پیغمبر انگانہ نہ کرو سہیل بخاری میرے پیغمبر انگانہ نہ دو فرمایا کہ ما بالغ مدہ اہدہم ولا نصیب ہو جو میرے صحابہ میرے صحابی ایک مٹھی پار کے جاؤ اللہ دے راستے اندر صدقہ قلد سننا یا انہیں دو عدی مٹھ دے برابر فرمایا کہ تسی اہد پہاڑ دے برابر سوننا بھی خرچ کر لو مٹھی پر جاؤں کدھی نہیں پہنچ ساکتے اللہ میرے موٹرم بھائیو کوئی ساڑھی جماعت اندر ایسے لوگ بھی ہونگے جڑے دعویٰ کرنے میں جی مولانا محمد حسین شیخ پری رحمت اللہ تعالی انہ دن آل میں بیٹھے ہاں میں ملاقات کی تھی انہ دے تقریر سنی آواز سنیا مناظرہ سنیا کوئی ایسا بھی ہوئے گا میرے آواز دور تک جا رہی ہے لوگ دعویٰ کرنے کہ اسی مناظرہ اسلام حضرت مولانا عبداللہ شیخ پری رحمت اللہ تعالی انہ دن آلہ سے ملے یا کٹھے بیٹھے یا ملاقات کیتی صحبت اختیار کیتی کئی ایسے بھی موجود ہونگے جڑے دعویٰ کرنے اسی جناب شہید ملت علامہ احسان علیہ زہید ملاقات کیتی انہ دے کول بیٹھے ہیں انہ دن آلہ تقریر اور نصیت سنیے کئی ایسے بھی ہونگے جڑے دعویٰ کرنے کہنے کے اسی جناب شہید ملت علامہ حضرت حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ تعالی ملاقات کیتی انہ دن آلہ بیٹھے ہیں اور انہ دن آلہ سنے ہیں انہ دن آلہ سبت نصیت آسل کیتی ہیں اور میرے مہترم بھائیوں اللہ اکبر اللہ اے لوگ اپنے اکابر نوے کے اپنے مناظرین نوے کے اپنے شیوخ الحدیث نوے کے اپنے علامہ نوے کے اپنے جناب اپنے استاذہ نوے کے اور اپنے وڈیاں نوے کے بدل گئے تبدیل ہو گئے خوش انہیں ساڑھی دنیا بدل گئی ہے جنہ نے صبح و شام میرے پیغمبر ساتھ نبایا صبح و شام دن رات میرے پیغمبر دا انہوں نے دیدار کیتا آپ دے پچھے نمازہ پڑیاں آپ دے مدر سے اندر قرآن حفظ کیتا آپ دے پچھے نمازہ پڑھ دے رہے جنگ دے اندر شریک و اندر رہے صفر دے اندر شریک و اندر رہے آپ دے روزے رکھنوالے 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 بندہ سوال کرے کہ بابا جی یا پاہی جام تنسی داڑھی کیوں رکھی وہ کہندہ جناب میں داڑھی رکھیے عبداللہ شیخ اپری رحمت اللہ تعالیٰ لے اونا دا بیان سنیا اونا جو تقریر سنی تے اونا دے تقریر اثر گتا میں داڑھی رکھ لئیے اچھا اوہ تے فوت ہوگے کمیں سال ہوگے دنیا تو چلے گئے اللہ پاک قبر تے کروڑوں رحمت نزول فرمائے اوہ تے چلے گئے حالے بھی داڑھی رکھی اور یہ انہوں نے کہا جی نئی بات سمجھے اللہ نے ہدایت دے جاتی ہون میں داڑھی نہیں منا مانگا عبداللہ شیخ اپری دا بیان سن کے تقریر سن کے میں داڑھی رکھی تے بندہ نماز پڑھ دے پنجگانہ نماز پڑھ دے ہاں بھی پائی تو نماز کیوں پڑھ دے وہ کہندہ جی میں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ اپری رحمت اللہ تعالی علی انہوں نے دا بیان سنیاں انہوں نے تقریر سنی تے میں نمازہ شروع کرتے سبحان اللہ اچھا وہ بھی انہوں نے فوت ہوئے کنے سال گدر گئے کبر دی کٹی اندرہ رانگ پہ کر دینے ہیں اللہ پاک ساڑے علماء دی کبران دے اوپر کروڑوں رحمت نزول فرمائے جو انہوں نے قرآن سنایا جو توہی سنائی جو انہوں نے حدیث سنائی اللہ انہوں نے باعث نجات اور صدقہ جاریہ بنائے اوپائی اوہ تے فوت ہو گئے نے تُو حالے بھی نمازہ پڑھ رہے ہیں انہیں کہے نہیں جی اوہ نہ دی تقریر نے اوہ نہ دے انداز نے اوہ نہ دی گفتگو نے انداز بیانے ایسا اثر پایا ایتھے چوٹ لگی سٹ لگی تے میں بدل گیا میں تبدیل ہو گیا ودود نمازہ شروع کی تے ہون نماز نہیں چھڑ سکتا تے میرے مہترم بھائیوں اوہ دنیا کائنات دے لوگو جنہ نے نمازہ میرے پیغمبر پیچھے پڑھیا جنہ نے جمعہ میرے پیغمبر پیچھے پڑھیا عیدہ بھی پڑھیا جنادہ بھی پڑھیا درس بھی سنے آد آواز بھی سنے آد دعوت بھی سنے اللہ اکبر اللہ ایک اہمیں دعویٰ کرتے ہو نبی نے اسلام دی وفات دو بعد صحابہ دین دو پھر گئے سنم آج اللہ ایمان دو مرتض ہو گئے سنم آج اللہ اللہ اکبر اللہ مناظرِ اسلام نوے کے نمازہ شرن کرنے والے اور عبداللہ شیخ عبر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نوے کے داری رکھنے والے بیان سنے کے اوہ نہیں بدل سکتے کہ میرے پیغمبر کلمہ پڑھنے والے اللہ رسولﷺ دیدار کرنے والے اللہ رسولﷺ تقریر دعویٰ سنے کے دعویٰ سنے کے تبدیل ہونے والے اوہ ایمان دو کیمیں بدل سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ آئیے میرے مہترم بھائیو جو میں دسنا چاننا ہوں صحابہ اکرام اہلِ بیت دفاع اللہ ذو جلال کردہ ہے کیوں میں کہتا ہے آئیے اللہ دا قرآن سنی محبت میرے دعا ہے جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو عمل کرنے جی توفیق اطاف فرمائے ایک وری مل کے بہار پیدا کرو کھل کے درود پڑو میرے پیغمبر دے میرے آردوسان نبیر مرشد امام الانبیاء خبیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطحر دے اللہ نے قرآن اتاری ہے اللہ دا جلال فرمان دے لے اونا دے ایمان و اللہ نے اجمعار بنایا فرمایا فَإِن آمَنُونَوْ بِمِثْلِ مَا آمَنْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاكَ کھول دے کھول دے دویں کھول دے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاكَ مَا آمِنُونَوْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُونَوْ كَمَا آمَنَ السُفَحَاوْ اللہ اِنَّمْ خُمُسْ سُفَحَاوْ وَلَاكِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللہ پا لے فرمائے جدو اینہ نواکھیں جاندہ ایمان لے کے آوو منافقین کہندے نے اللہ اقبر اللہ لوگ کہندے نے کافر کہندے نے یہودی کہندے نے اللہ فرمائے جدو انہ دعوت دیتی جاندی میرے پیغمبر دعوت دیندے نے ایمان لے کے آوو کمان آمَنَ النَّاسُ جیمیں ایمان لوگ لے کے آئے یعنی جیمیں صحابہ ایمان لے کے آئے کائنات بہترین لوگ ایمان لے کے آئے اون ایمان لے آئے بلکہ الٹا مزار کا دے پدہ کیاں تینے کَ اَنَんَ قَالُو اَنُ اُوْ مَنُو کَ مَا آمَنَ السُفَہَاۂ اسطاق فِن اللہ ماد اللہ کہندے نے اسی اونا اسی اونا لوگا جیسا ایمان لے آئے اسی اونا برگا ایمان لے آئے اسی اونا وانگو ایمان لے آئے جیمیں بے وکوف ایمان لے آئے جیمیں پاگر ایمان لے آئے اللہ پا نے فرمایا اللہ انہم ہم السفہاؤں فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ بے وقوفنہینے فرمایا انہوں کہن والے آپ خود بے وقوفنے خود پاغل خود دیوانے دے بے وقوفنے انہ دے اکل مارے ہو یائے اللہ خو اکبر اللہ اور فرمایا کہ لیکن انہوں پتہ نہیں چلدہ بے وقوفی دا انہوں پتہ نہیں چلدہ اپنے احمد پونے دا انہوں پتہ نہیں چلدہ اپنے کمزور کلدہ اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر دے صحابہ سبت پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حافظ ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ نے فتح البارد اندر لکھے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے یہودی ہیں عالم بہت وڑا عالم پڑھے لکھے ہیں انہوں نے نام فنحاس دعوت دینوال سے گئے کہنے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیار ایمان لے یا اے فنحاس اللہ کن ڈر جا کلمہ پڑھ لے میرے پاک پہ امبر ایمان لے کے آجا اللہ اکبردار اسلام دے اندر داخل ہو جا فرمائے کہ تُو جاندہ اے تُو پڑھیا لکھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے رسول بن گیا اے نے اور یہ میں نے کہنے دا مکتوباً فی تورات والانجیل اے تو ہاتھیاں کتابا دے اندر لکھے ہویا ہے کہ مکہ اندر آخری نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گے آئے گا تو ہاتھی کتابا دے اندر درجے تُو جاندہ اے تنوئیلہ میں تو ہاتھیاں کتابا دے اندر تورات انجیل دے اندر لکھے ہویا ہے تو ایمان لے کے آنے بدبخت نے کو گستاخی کی تیئے بجائے کلمہ پڑھنے دے بجائے دعوت کو بول کرنے دے بجائے ایمان نے آنے دے اوہ پتا کی کہند آئے میں اس اللہ تے ایمان لے آنے جیڑا اللہ کرزے منگ دائے جیڑا اللہ فقیر ہو گئے آئے کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر قرآن نادل فرمایا ایسی سوڑی یہ بات برو دارے قرآن نادل فرمایا اللہ دل جلال نے میں یک ریز اللہ قرضا حسنا کون جو اللہ نو قرض حسنا دے وے اللہ نے قرآن اتا رہے آئے تو انہیں بدبخت نہیں آکے اللہ تو ہارڈا فقیر ہو گئے آئے اللہ کرزے منگ دا ہے حضرت عبو بکر نے جدو گستا کی سنیں گل سنیے پھر زوردار تھپڑ مارے یہودی آلم نے چہرے تھے تھپڑ مارے تھے کار چلے آئے نے پھر چھو انہیں پروپیگنڈا بنایا ہے نبی علیہ السلام نے عدالت دے اندر آگئے آ کر کے کہنے لے کے سونے آم بڑے انصاف دے بات کر دے ہو سادھے کلمین بن کی آئے ہو بڑے عدل دے انصاف دے گل کر دے ہو کہ ساتھ سے بدلہ لے کے دو کی ہویا ہے ابو بکر نے سادھے عالم دے توہین کی تھی یہ سادھے جناب پڑے لیخید عالم بند انہیں چہرے تھپڑ مارے آئے اللہ ہو اکبر اللہ ابو بکر نے بنایا گیا نبی پاہ نے فرمایا ابو بکر اے گل سنام دینے پہ کیا اے گل سچیئے جی جی اللہ رسول سچیئے فرمایا تو تھپڑ کے ہوں مارے آئیں اے اللہ رسول نے گستاخی کی تھی اللہ نے مارے اے الفاظ آکھے نے تو یہودی سانمہ کھولا نہیں پیٹ مکر گئے چوٹھ بڑا لگے کہنے نہیں نہیں سہنے آئے نبیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر چوٹھ بول دائے کتنا اے خود کنہ وڈا چوٹھ کہ ابو بکر جوٹھا ہے اللہ اکبر اللہ جنہوں اللہ پاک نے صدیق بنایا ہے جنہوں اللہ نبی نے صدیق دیتی کا کھائے جنہوں بارے اللہ نے قرآن دیا کنی آئے تاہوں تاریاں نے ابو بکر چوٹھ بھول دائے ابو بکر ایسی جناب اللہ دے گستاخی کوئی نہیں کیتی اے الفاظ کوئی نہیں نکالے اللہ اکبر نبی پاک پریشان ہو گئے فرمان لگے یا صدیق تو اپنا گواہ لے گیا اوہ تے کوئی ہور ہے سکھے نہیں گواہ پیش کر جو تیرے گواہی دے میں یودین اے گل آدمیاں کھئے اللہ اکبر اللہ ان حضرت ابو بکر فرمان لگے سونے آہ فرمائے کہ گواہ تے اوہ تے ہور کوئی نہیں سی میرے علاوہ کلمہ مسلمان ہور کوئی نہیں سی سارے انت یہودی سنجھے چوٹھے بول دینے اللہ اکبر اللہ نبی پاک پر فرمان لگے اور فیصلہ میں کرنے لگے آہ اگر تو گواہ لے کے آئیں گا اوہ گواہی دے دوے میں تو رخصت ہو جائیں گا جنہوں چھوڑ دیتا جائیں گا اگر تیرے گواہ کوئی نہیں یا صدیق پھر تھپڑ کھان واتے تیار ہو جا پھر پتلا دین واتے تیار ہو جا اللہ اکبر اللہ میں قربان جا ہوا میرا پیغمبر جنہی آر صدیقے یار غار صدیقے میرے پیغمبر لالہ رین والا صدیقے آپ دا سسر صدیقے مگر میں قربان جا ہوا دے صدقیں جاؤں انصاف کی تا میرے پانک پیغمبر نے آپ میرے اٹھتے فیصلہ دے لگے نے اے یا یا تیرا میرے تعلق تیری ماری تیری میری یار ایک پانسے اگر تو گواہ نہیں لے آسکتا پھر تھپڑ کھان واتے تیار ہو جا اللہ ایکبر اللہ آسمانہ تو اللہ پانے فرمایا یا جبریل جی جی یار بجلیل اے جبرائیل جا چل دیا میرے پیغمبر لگو کُرآن لے کے جانا اللہ ایکبر فرما کیوں ہویا مکے اندر ابو بکر تا گواہ کوئی نہیں مدینہ اندر ابو بکر تا گواہ کوئی نہیں کوئے عربدین اندر ابو بکر تا گواہ کوئی نہیں اللہ پانے قرآن نادل فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالو ان اللہ فقیرون ونہن اغنیاؤ سنکتب ماں قالو وقتلہم الانبیاؤ بغیر حقی ونہن قولو ذوق عذاب الحریق اللہ پانے فرمایے میرے سونیاں اللہ جل جلال ساری گلنہ سن لیاں تسی نہیں سن سکتے ابو بکر دلابہ اور کسی مشمال نہیں سنیاں یہودی ملکر گیند میں دے سوندہ پی آواں میں دے ویخدہ پی آواں اللہ جلال نے ساری گلنہ سن لیاں قول الذین انہ دے ساری گلنہ سنیاں قولو ان اللہ فکیرون انہن اکھیں اللہ فکیر ہو گیا ہے ونہن اغنیاؤن اسی مال دارا سی اسی جناب دولت مندہ اللہ ماد اللہ فکیر ہو گیا ہے سنکتب ماں قالو اللہ زلجلال نے انہ دے بول لکھ لینے لکھ لینے اللہ نے زلجلال نے انہ دے بولے ہوئے الفاظ اللہ نے درج کرنا لکھ لینے وَقَاتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاؤُ بِغَیْرِ حَقٍ اور نبیانوں بغیر حق دے قتل کرنے والے یہوں دی اے چوٹھے دے قذاب یہوں دی اللہ دے خلاب باتا کرنے والے یہوں دی اللہ اکبر نبیان دے نبیان دے عزام تحمد لگانے والے یہوں دی فرمائے کہ جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا جہنم دے اندر جلدے سڑھ دے پہ ہونگے اساں کھانگے روکو عذاب الحریق اندرہ چکھو دردناک مدہ چکھو اگرہ مدان چکھو اللہ اکبر اللہ میں نے کہنا وہاں اور ابن جریج والی تے الزام لگیا تو مت لگیئے صفائی تے گواہی دے اندر دودھ پیندہ بچہ بولے آئے جناب حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگیا تو مت لگیئے گواہی تے صفائی دے اندر دودھ پیندہ بچہ بولے آئے جناب سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ حضرت جدو تہمت لگیئے تو اکھا بھیلہ آئے صفائی دے اندر جناب حضرت دودھ پیندہ بچہ بولے آئے مگر میں قربان جاوہاں تے صدقے جاوہاں صدیق تیرے جدیت زمانہ واردہ جدو تیرے صفائیوں تے گواہی دے لوڑ پئیئے وہ تو کوئی دودھ پیندہ بچہ نہیں بولے بلکہ اللہ رب رحمان ہے سچا بولے آئے اللہ اکبر اللہ کیسا اللہ زلجلال اس قرآن اور بیار ہے صدیق تے تحمد لگے تھے رب خود بول دا ہے ان دی بیٹی تے تحمد لگے تھے رب خود بول دا ہے قدے اللہ خود بول دا ہے قدے فرشتہ نادل کر دن دا ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے نے رضی اللہ عنہ دران ہو دوسرا ایک بندہ آ حضرت ابو بکر لڑ دا پہ آئے بورا پلاں کہندہ پہ آئے بے کھونا ابو بکر نو کوئی بورا پلاں کوئے ابو بکر نو کوئی مندہ بولے کوئیٹ نوڑ کرنا نکتے دی بہا دے ابو بکر نو کوئی گال نکڑے حضرت ابو بکر نو کوئی مندہ بولے کوئی بورا بلاں کوئے اللہ نو برداشت نہیں ہوندہ اللہ اس چیز نو پسند نہیں کردے ابو بکر دا جواب دے نواز اللہ سو ماندہ فرشتہ دا نزول فرما دیندہ ہے میرے پیغمبران جھ کھڑے ہوئے نے وہ بندہ گالاں کردہ بورا پلاں کہندہ پہ آئے حضرت ابو بکر خموش ہو کے کھڑے نے اللہ درہ سکول رسول مسکراندے بہینے تبسن فرما دے بہینے اجھے کھڑے آن کھڑے آن کھڑے آن کھڑے آن میرے پاک پہ امبر مسکراندے آن مسکراندے آن اچانک اللہ رسول مسکراندہ باندہ کر لیتا دے آپ چلے گئے روانہ ہو گئے نے پیچھوں حضرت ابو بکر دے شیخ لے آئے کہندے سونے آن میں پھر کہنے لگے حضرت ابو بکر سونے کھڑے کیوں کھڑے مسکراندے بہین سونے پیرا چانم چلے کیوں آئے ہو آکھے ابو بکر جو کچھ خموش ہو کے کھڑا سے نام جواب نے اسی دیندہ پیان تے فرشتہ اللہ دا زمین دے آیا ہویا تیری طرفوں نے جواب دیندہ پیان سی تیرا دفاع فرشتہ کرنا پیان سی نام تُو ایک جواب دیتا ہے تے فرشتہ چلا گیا تے مہمی چلے آیا تے حضرت ابو بکر نے جواب دیندہ کوئی گال نہیں کٹی مات کوئی بندہ سمجھے برا پلا نہیں کیا صرف وہی گال کی تھی جو اس بندے نے آکھے نا وہی گال انہ تے واپس کھا دیتی وہی الفاظ انہ تے پلٹ دیتی انہ تے موڑ دیتے انہوں واپس سنا دیتے انہیں گال کی تے فرشتہ چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او نہ دی عظمت دی اندر او نہ دی مدحد دی اندر اللہ نے میرے توفیق دیتی ہے بندے نہ چیز دیں پھر کلم چلا ہے دی میرے کل جملے بن گئے میں لکھے آئے سارے اصحاب نال وکرہ صدیق سوہنے دائیار بنے آئے صدیق نال پیان کنوالے اوچھا بھوڑنگے کھنگے گو سبحان اللہ سارے اصحاب نال وکرہ صدیق سوہنے دائیار بنے صدیق تنبی تاپس میں صدیق تنبی تاپس وچے کنہ گوڑا پیار بنے سارے اصحاب نال وکرہ صدیق سوہنے دائیار بنے آئے کنہ یار سننا تا سنگے تڑپ جانا سفر حجرت تا بہت مشکل میرے سونے تے پیار سجھ گینے اوئے میرے کندی آتے بیٹھ سونا صدیق آ کے تے چک گینے میرے کندی آتے بیٹھ سونا صدیق آ کے تے جھک گینے صدیق بنے آئے سواری صدیق بنے آئے سواری تے میرا سوہنہ سوار بنے اوئے سارے اصحاب نال وکرہ صدیق سوہنے دائیار بنے آئے بڑا پیارا جملہ بڑا پیارا جملہ کھل کے سبحانہ کہنا پیڑائے سلایا محبوب بنوں گو دی صدیق کتنا پیار کر دے گار دی بعد کل گار سور دے اندر سلایا محبوب بنوں گو دی صدیق کتنا پیار کر دے اے دے دل دی یہ خواہش سی اج رج رج دی دار کر دے اے دے دل دی تمنا سی رج رج کے دی دار کر دے ڈنگ کھا کے بھی جگایا نا ڈنگ کھا کے بھی جگایا نا سوہنے دا کتنا تابے دار بنے اے سارے اصحاب نالو وکھرا صدیق سوہنے دا دیار بنے آئے آخرت میں میں لکھی آئی اللہ جی توفیق دے نال اللہ نے جملہ لکھو آئی آئی مالک بھی فضل دے نال چننا دے سنگے بلندوانا سبحان لیکن میں آکھی آئی میرے آنکھاں تے نال ساری زندگی ساتھ نبایا ہے روزے وچھے تے تاہیو رب نے عدوی نال سلایا ہے روزے وچھے تے تاہیو رب نے عدوی نال سلایا ہے دونا یارا دکٹھے آئی دعا یارا دکٹھے آئی شہین کی میں مزار بنے اے سارے اصحاب نالو وکھرا صدیق سوہنے دیار بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے میرے موترم بھائیو مدینہ پاہ دے اندرنا نبی علیہ السلام دے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ازان دے میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دے معزن و ازان دے دنیا جان لیے کہ نبی پاہ دے بانگے اور معزن دے نام کیسی بلان بولو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک معزن نہیں سیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینہ اندر معزن سن مسجد نبی دے اندر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اکھا تو نبی نے سن اکھا دی روشلی موجود نہیں سی اے بھی مدینہ اندر معزن سن لیکن اے صبح دی ازان دے کر دے ازان ویسے ہی سی جو میں حضرت بلال دنی نے اے ندی ازان دے اندر اضافہ ہویا سی جڑا جیسی پڑھنے اے الفاظ رتے عبداللہ بن امہ مکتوم دینے تیسرا موازن حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن دے اندر نبی بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا انہیں ازان دے نکل کی تھی سانگ لائی اللہ رسول نے انہوں دے آواز اتنی پسند آئی آپ نے سینے دہا فیرہ دے اللہ نے ایمان دی دولت مالا مال کر لیتا نبی نے سام دے اللہ نے بانگا دے موازن بنا جیتا ہے موازن رسول بنا جیتا ہے مکہ اندر موازن بنے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ چوتھا موازن حضرت عمر بن حارس العیزی رضی اللہ تعالیٰ وہ مدینہ دے باہر مسجد کبادہ موازن سی مسجد کبادہ بارے نبی بارے فرمائدہ بندہ دو رکت وہ تھے نفل پڑھے گا دو رکت نماز پڑھے گا اللہ انہوں مکمل عمر دا سواب عطا فرمائے وہ تھے اوہ ازان دیا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاچا ابو تعالیٰ کو مکہ دے چودری آئے انہوں نے کہا جی ایسی تیرے پتی دے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گلب سن دیا بے گلب بات کر دے لیکن ساری شرطیں کہ جدو ایسی بیٹھے ہوئی نا نبی پاہ میٹنگ کر رہی ہو یہ سارے کن ایک کمزور غریب مارے صحابہ نا ایسی چودری ایسی سردہار ہے نا سارے اپنے سٹیٹس ہے اس وقت ساری میٹنگ ساری مجلس دے اندر اے غریب لوگ نہ آئے نبی اسلام جنہ دے بارے اللہ نے قرآن نے فرمایا سبحان اللہ اللہ باہر نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِمْ عَعَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِمْ اللہ باہر نے فرمایا کہ تو ہر گل جڑا رسول آئیا ہے میرا پیغمبر آئیا ہے وَعِئِ اِنَّدَ جِشَمْ اِنَّدَ جَانَدْ وِجْشُمْ آئی ہے اِنْلاَهُ اَكْبَرْ اِنَّدْ وِجْشُمْ میں پیدا کیتا ہے عزیزٌ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ عَلَيْتُمْ کسی نُو تکلیف ہو میں برابر برابر محسوس کرتا ہے حریص عَلَيْكُمْ حریص بن کے آیا ہے موسیقی 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 اور فرمایا کہ ان نواد دردنا کذاب تیارے دردنا کذاب زندر مفتنا کیتا جائیں گا اللہ اکبر میں پڑھے آئے میرے پاک پہنبا نے فرمایا اللہ اینا لوگاں جنہاں مزا کے قیمے کرے گا جدو کل کیا آمد والے دن فیصلہ کیتا جائیں گا اینا نواکھا جائے گا منافقین یہودین و کافرانو جنہاں اسلام دم خوال اڑاندے ساں مزاں کردے سننا اینا نواکھا جائے گا کہ او جاؤ تو ترہ ٹھکانہ ہے او سامنے تو ہڑا مکام ہے تو ہڑا ٹھکانہ ہے یہ دیکھنگے دے سامنے سوننا چمکتا ہویا نظر آئے گا اینا دا ٹھکانہ اینا دا مکام سوننے ورگا ہوئے گا اینا سوننا نظر آئے گا جدو اتمنہ دانے حسنے چو چل کے جانیں گے اگے جا کے دیکھنگے سوننا نہیں بلکہ دیکھ دے ہوئی جہنم ہوئے گی ایتے دنیا دے انہوں نے مزاق کیتا بدلے اندر اللہ نے دفاع بھی کیتا قرآن بھی اتارا فرمائے کل قیامت والے دن میں چوہرینوں مزاق کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے جو تھے ہم راز ہجرت کے وہ اب سوئے ہیں پہلوں میں اگر شک ہو تو روزے پر نظر اکبار ہو جائے اللہ اکبر اللہ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے چنیدہ کہنے چنے ہوئے نو ہوئے نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یہ یار ہو جائے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یہ یار ہو جائے اللہ اکبر اللہ صحابہ وہ ستارے ہیں جو خود رب نے اتارے ہیں کہ امت بھی زمین پر ان کی پیروکار ہو جائے اللہ نے فرمایا فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا اے لوگوں ایمان بناوگے انہا جیسا فرہ ہدایت ملے گی فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاتْ اگر پھر جاندو انہا جیسا ایمان نانا بنایا پھر تسی گمراہی دے اندر ہوں قدہ ہدایت نہیں مل سکتی آئیے میرے مدرم بھائیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونہ دے دفاع اللہ نے کر کے بھی کھایا جاتو کربلا دے اندر شہید کی تا گیا نا تو آپ دہتانے جاتو سبت جدا آیا میں لمبی بات ہی چھیلنا چھاندہ سر کلم کر کے لے گئے بدن دے جسم ہوتے جناب میدانِ کربلا دے اندر تو آپ دہ سر مبارک اٹھا کے ابنِ زیاد لے گیا پیش کیتا ہوتے ابنِ زیاد دے محل دے اندر کوفے دے اندر ایک تھال دے اندر میل ٹیبل دے اوپر انہ دہا چیرہ رکھیا گیا سر مبارک رکھیا گیا اس بد بخش دی دشمنی کام نہیں ہوئی انہیں قطر کرنے تو بعض بھی ٹھریا نہیں ہے انہیں اس چیرے دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے چیرے دے سوٹیاں مانا شروع کرتے ہیں حضرت انہس رضی اللہ تعالی انہوں نے اچھی خمال لگے اوئے بد بختہ نہ ماری نہ ماری اس چیرے دو انہ کیوں نہ مارا انہیں آکے میں کتنی بار میں کھائے اس چیرے دے میرے پیغمبر ہونٹ لاکے بوسا لیا کر دے اس چیرے دے کھائے گھام کھیں اللہنے پھر وقت گزر گی عائے واللہ اکبر زمانہ بدل گیا حضرت امام حسین محر فرما دے لے تنمزید اندر لکھیاں ہوئے آئے فرمائے میں کوفے دے اندر موجوداں او بید اللہ بن زیادی مر گیاں آئے اندہ سر بھی کلم ہو گیاں آئے انہوں بھی قطر گیتاں گیاں آئے اندہ سر تے اندہ ساتھیاں دے سر جنہیں گردنا اٹھا کر کے ان کوفے دے اندر لیاں دیاں گیاں اے یہ ٹیر لگا جتاں گیاں دے سران دے گردنا دا اللہ اکبر اللہ پہ میں کی وے کھلو کہنے نے قد جات قد جات قد جات او آ گیا او آ گیا او آ گیا پہ میں کی مجدو لوگاں نگل شنی میں دوڑ گے گیاں وے کھلاتے اوز جناب جنہیں بھی سر پہ ہوئے نے جنہیں کھوپڑیاں پہیاں نے او دے میں چو ایک جناب او بید اللہ بن زیادی سر رہے او دے اندر ایک ساپو نائے ناکدے میں چو داخل ہونائے اللہ اکبر اللہ او دے جناب آکے موٹے ڈنگ ماردہ آئے اللہ اکبر اللہ اندھے کھوپڑی اندر چلا جاندہ آئے چرے بھی چلا جاندہ آئے اور بار بار نکل دا بار آندہ آئے اللہ نے بخوا دیتا ظالمہ وہ میرے حسین نے چرے جے تھپڑ مانے نے میرے حسین نے چرے جے تحین کی دیئے اور میرے جنہ دے شہزادے دے پھول دی اللہ اکبر گستا کی دیئے میرے دی دنیا واسطے تنوی پر دنشان بنا دیتا ہے حضرت ایمان حسین روی اللہ تعالیٰ انہوں کون حسین جنہ دا شہزادہ اللہ اکبر اللہ ہونٹ میرے آنکھاں دیتے چرائے حسین دا آج نا محرم الحرام دی بارہ تاریخ ہے کہ دس محرم دوں آج تیرہ سو دے پچاسی سال تیرہ سدیاں پچاسی سال دے دو دن قبل ہونا دا اے سر کلم ہے شہید کی تا گیا ہے اس چرے دی میں گل کر رہے ہیں محبت دے دہار کر رہے ہیں ہونٹ میرے آنکھاں دیتے چرائے حسین دا ہونٹ میرے آنکھاں دیتے چرائے حسین دا نانے نال پیار کرنا گیرہ ہے حسین دا ہونٹ میرے آنکھاں دیتے چرائے حسین دا امہ جے دی فاطمہ تے بابا سونا لیے ہاش میں خاندان شان کلی ملیے اچھاں دیتے چرائے حسین دا ہونٹ میرے آنکھاں دیتے چرائے حسین دا ہونٹ میرے چھاں دیتے چھاں دیتے چرائے حسین دا ہونٹ میرے آنکھاں دیتے چرائے حسین دا آخری جملہ بڑی موابت بڑے کمال والا اکادیا کندیا تے جد بیندے ہونگے اکادیا کندیا تے جد بیندے ہونگے ویک ویک یار اصحاب کہندے ہونگے عزتی امہ نے فرمائے سی سبحان اللہ کتنے سونی سواری ہے میرے پیغمبہ نے فرمائے سواری بھی سونی ہے تیس سوار کہنے مانے اللہ اکبر آکھا دے یا کندے یا تے جد بیندے ہونگے ویک ویک یار اصحاب کہندے ہونگے زلفہ حضور دیا سینہ اے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چینہ اے حسین دا اللہ تو دعا جے سنے سنے آیا اللہ عمل کرنے جی توفیق تعافی